نو مئی اور اٹھائیس مئی کوئی دو واقعات نہیں ہیں ان دونوں واقعات میں، ان دونوں تاریخوں میں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے ایک پوری تاریخ ہے چھتر سال کی اٹھائیس مئی والوں نے پاکستان بنایا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اٹھائیس مئی والے پاکستان کو سوارنے والے لوگ ہیں اور نوہ مائی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ایک تاریخ ہے پاکستان کو بنانے کی اس کو سمارنے کی ایک تاریخ ہے پاکستان کو اجادنے کی مضموم کوشش کرنے والوں کی تو میرے حافظ آباد والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ اٹھائیس مائی والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا نوہ مائی والوں کے ساتھ کھڑے ہو اٹھائیس مائی والے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھانے والے لوگ ہیں موٹر ویز بنانے والے لوگ ہیں نوہ مائی کو انہی موٹر ویز اور سڑکوں کو استعمال کر کے ملک میں آگ لگانے والے لوگ ہیں اٹھائیس مائی والے دو روپے کی روٹی اور آپ کی مہنگائی کم کرنے والے لوگ ہیں نوہ مائی والے چار سال رہے اور مہنگائی کا توفان لانے والے لوگ ہیں یہ نواز شریف صاحب کے دور میں کسی کو فکر نہیں تھی کہ بجلی کا لمبا بل آئے گا اور بجلی بھی نہیں آئے گی بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والا پاکستان نواز شریف صاحب کو ملا تھا تین سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو لوڈ شیڈنگ پہ پاکستان آ گیا تو کسی نے دن رات محنت کی تھی تو یہ ہوا نا گالیاں بھی سنی دھرنے بھی برداشت کیے بدتمیزی بھی برداشت کی بدتہزی بھی برداشت کی لیکن عوام کی خدمت سے ایک دن بھی ایک دن بھی غفلت نہیں برتی اور نہ صرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے دہشت گردی کو ختم کیا منگائی کو ختم کیا اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالا بتاؤ حافظہ باد والوں آپ گواہ ہونا اور آج کل میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں حافظہ باد والوں میری بہنوں میں گواہ ہوں کہ آج کل نواز شریف صاحب کا زیادہ تر وقت صرف اس بات پر غور و فکر کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے منگائی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے میں نے بجری کے بل کیسے کم کرنے ہے میں نے گھر گھر گیس کیسے پہنچانی ہے میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کیسے دینے ہے میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکریاں کیسے دینی ہے میں نے سڑکوں کا جال کیسے بنانا ہے اور آج کل ہم مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ایک ہی کام کر رہے ہیں اور یہ ہم لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہر شہر میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل بنے سکول بنے دانش سکول بنے ہر شہر میں یونیورسٹیز بنے کالجز بنے میرے نوجوانوں جتنے یہاں پر کھڑے ہیں میرے بچوں جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بم دیتا ہے جو شخص آپ کے ہاتھ میں دنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد اور آپ کا خیرخواہ نہیں ہے جو شخص نوجوانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ گھراو کرو جلاو کرو پیٹرل بومز پھینکو ملکی دفاعی تنصیبات پر حملہ کرو اور جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کرو اور اس کے نتیجے میں آج قوم کے جو نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں جل رہے ہیں وہ شخص آپ کا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ بتمیزی کرو آوازیں کس ہو لوگوں کے گھرے بانوں پر ہاتھ ڈالو وہ شخص آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا میرے نوجوانوں وہ شخص آپ کا ہمدرد ہے جو یہاں سٹیج پر بیٹھا ہے جو ابھی مجھ سے پہلے بات کر کے گئے ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیئے آپ کے ہاتھ میں نوکریہ دیں آپ کے ایک روشن مستقبل کے لیے کوشش کی اور ہمارا وعدہ ہے اپنی خواتین سے بھی اپنے نوجوانوں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ہر گھر میں بجلی ہوگی ہر گھر میں گیس ہوگی بجلی کے بل بھی کم ہوں گے انشاءاللہ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ دو سو یونٹ سے نیچے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں انشاءاللہ اور یہ بھی کہ جہاں بجلی کے بل آتے ہوں وہاں سولر پینلز پنچائے جائیں تاکہ آپ کو بجلی کے لمبے لمبے بل نہ آیا کریں صحت کی تعلیم کی سہولیات آپ کے گھروں تک پہنچے نوجوانوں کے مستقبل محفوظ ہوں وہ جیلوں میں کسی کی سیاسی آرزووں کا اندن بننے کیلئے جیلوں میں نہ سڑ رہے ہوں آج مجھے بتاؤ وہ لوگ جو آج نو مئی کے سلسلے میں جیلوں میں بند ہیں اس کو کبھی کسی نے جا کے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو ان کے خاندان تباہ ہو گئے ان کے مستقبل خراب ہو گئے ان کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور اپنے بچے عرام سے لندن کی محفوظ فضاؤں میں بیٹھیں بتاؤ حافظہ بالوالو یہ انصاف ہے تو انشاءاللہ آٹھ فروری کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا آٹھ فروری کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا اور آٹھ مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی جماعت کا فیصلہ کرنا جو اس ملک کو بہرانوں سے نکال کر ترقی کے راستوں پر لے جائے میں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب پہ چھوڑتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو آج اتنا اچھا لگا یہاں کہ جانے کو دل نہیں کر رہا واپس اللہ تعالیٰ